اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شام دے حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے بائیوگرافی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں سینئر اداکار منظر سہبائی کا وہ جرمنی سے کیسے واپس آئے اور پاکستان ایڈیا کی فلموں میں کام کرنے کے بعد ستر سال کی عمر میں کیسے شادی کر لی تفصیلات سے بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل ایک ریکویسٹ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے منظر سہبائی پاکستان کے گنچان آباد صوبے پنجاب کے بڑے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے انیس مارچ انیس سو پچاس کو آپ نے پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں جنم لیا آپ کے والد کا نام اثر سہبائی تھا آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ سیالکورٹ سے لاہور منتقل ہو گئے آپ نے اپنی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کرنا شروع کی جنئر مارڈل سکول لاہور میں آپ نے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں جالے گئے یہاں سے آپ نے ماسٹر کی ڈگری انگلیش میں حاصل کی حالہ تعلیم کے لیے آپ ایسٹ جرمنی میں چلے گئے اور اس کے بعد وہیں رہائش پذیر ہو گئے انیس سو چھہتہ سے دو ہزار یارہ تک آپ جرمنی میں ہی رہے کالیج کے ہی زمانے سے آپ نے ایکٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اسمان پیرزادہ اور سلمان شاہد کے ساتھ مل کر آپ نے ایک پلے میں کام کیا جس کا نام ڈارک روم تھا آپ پہلی ٹیلی فلم پانی کے قیدی میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد کئی اس طرح کی ٹیلی فلمز کی آپ کے بھائی سرمت سہبائی ایک ڈریکٹر ہے دو ہزار یارہ میں ریلیز ہونے والی فلم بول کے لیے شویب منصور کو جب حکیم صاحب کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سرمت سہبائی سے رابطہ کیا کہ اگر منظر سہبائی تیار ہو جائیں تو انہیں اس کام کے لیے بولایا جائے طویل عرصے کے بعد منظر سہبائی جب وطن واپس لوٹے دوبارہ سے ایکٹنگ شروع کر دی بول فلم میں حکیم صاحب کا کردار ادا کیا جس پر آپ کو لکس وارڈ ملا دو ہزار تیرہ میں زندہ بھاگ میں شرکت کی اور اس کے بعد آپ نے بولی وڈ کی فلم اجاز خان کے ساتھ یارہ میں لیڈنگ رول کردار ادا کیا اب دوبارہ منظر عام پر تب آئے جب پاکستان سمیت دنیا بھر لاکڈاؤن کا شکار تھی آپ نے مشہور اداکارہ سمینہ احمد سے شادی کر لی چار اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو لاہور میں سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا سمینہ احمد کی یہ دوسری شادی ہے اسے قبل سمینہ احمد کو طلاق ہو شکی تھی اور ان کے دو بچے تھے جبکہ منظر سے بھائی ستر سال کی عمر میں پہلی شادی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ بہت سے سوال اٹھاتے نظر آئے کہ انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی کیا جرمنی میں انہوں نے شادی کر رکھی تھی لیکن ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی اس کی وجوہات کیا تھی منظر سے بھائی ابھی تک خاموش ہیں آپ دونوں کی شادی کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک اچھا عمل قرار دیا ہے کیونکہ اس معاشرے میں بڑی عمر میں شادی کو مایوب سمجھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی بڑی تعداد نے آپ کی تعریف اور ستائش کی ہے اس عمل پر اور بڑی بڑی سیلپڈیٹیز نے آپ کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ہم دعا گوہ ہیں کہ وہ اپنی نئی زندگی کے شروعات اختتام تک اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں اس نئے جوڑے کے بارے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ